ادھار کی آزادی پر جس طرح سے خطرے بڑھیں اس کو میں اس طرح سے بھی دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کے ان چندہائیوں میں جتنی مین سٹریم پولٹیکل پارٹی جو ستہ روڑ ہیں یا ستہ کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہیں ان کی قریبیلیٹی جس طرح سے گھٹی ہے ختم ہوئی ہے ہر پارٹی میں کہیں سورج للماتی ہے کہیں یہ راجہ ہے کہیں جو ہے کمہت مہا جان ہے کہیں یہ دورپا ہے اس طرح کی جو ساری گھٹنائیں آپ کے سامنے آئی ہیں عام لوگوں کا عام جنتہ کا پششواس ان تمام ستہ میں بیٹھے ہوئے یا ستہ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان تمام سیاسی لوگوں کی طرف سے بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے کسی طرح کی جو آپ دیکھیں ٹی وی پر بیٹھ کر کے بازوں میں بھی یہ جتنی بڑی بڑی باتیں یہ نیتہ کرتے ہیں عام طور پر ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہو رہا ہے لیکن اس سماج میں ابھی بھی عدیب شائر بدھیجیوی اس کی ایک ریڈبلٹی ہے آپ جو جکتے ہیں آپ کا پڑھنے والا جو ہے وہ اس پر آج بھی آپ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے آج بھی آپ کی بات کو جو ہے وہ سچ مان کر کے آپ کا انکرام کرنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ یہ لیکھا کبار کیا آپ دیجیوی والا جو ہے یہ کمزور نہیں ہے ان ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ان سے اتنا بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہی ہی بات کو جو ہے لوگ یقین کر رہے ہیں انہی کو جو ہے سماج میں ایک سچے پرتنیدی کے طور پر جو ہے پڑھنے والا اسے ایکسپٹ کر رہا ہے اس لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے انہی سے محسوس ہوتا ہوتا ہے اور اسی لیے یہ سارے ری ایکشنز ہو رہے ہیں اور مجھے تو وہ شہر یاد آتا ہے کہ شہر سے شاعری سے ڈرتے ہیں تنگ نظر روشنی سے ڈرتے ہیں اور اس لیے جو ہے ہمارے عدیب شاعر اور بدجیوی جو ہے جو ایک روشنی دے رہا ہے اس سے ڈر کر کے یہ آزم گھاں کی بوکلاڑ جو ہے یوں ہی نہیں ہے اور آزم گھاں کا آپ پورے اگیان اڑھا کر کے دیکھ لیجے جس طرح سے بے بھکیاں بیان دینے میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے کبھی انہیں اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اگر تاج مہد گیا دیا گیا ہوتا تو بہت خوش ہوتے یا وہ جو اس لڑکی کو سسپنٹ کیایا ہے آئی ایس آفیسر کو اس کے اوپر جوائے جنرلیسٹ ریاکشن پوچھ رہے ہیں کہ آپ پہ رہے رہاں نام کی لوگ تاہید کیا بیان ہے اس بیان کا کیا مطلب ہے آپ جو ہے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ سرکاری پروپرٹی ہے سرکاری پروپرٹی پہ سب کا جکار ہے جہاں جو ہے انڈا نہیں وہاں بچہ پیدا کرتیا مولان سن کی سرکار نے کہ سام مسجد کی دیوار گراجی تھی اس نے جو ہے درکہ شکتی نے اس لیے جو اس کو ضروری دا برنا جو پورا مدیش جو ہے وہ جل جاتا جو ہے دنگے کی آگ میں جو ہے جہاں دنگے ہو رہے ہیں وہاں پیکشن نہیں جہ رہے ہیں اور جہاں کچھ نہیں ہے جرسوٹنا کھفاث جو ہے وہاں جو آپ پہ رہے ہیں جو دنگے ہو جائے ہیں تو اس طرح کی جو مان سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اسے ہو سکتا ہے آپ میرا سینیسزم کہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولائم سنگھ کی پچھلی رہنگی کی آپ سامنے اُڑھا کر کے دیکھئے اور ان کی جو ملی بھغت رہی ہے سانسدائی ستوں کے ساتھ آٹوانی آدم کو جو ہے بہت سیکولر نظر آنا ہے آٹوانی جی جو ہے اور جس طرح سے سازش کر کے کلیان سنگھ کو جو ہے اپنے ساتھ لے کر کے اور حرب اس سے بھلی کر دیا کلیان سنگھ کو وہی کلیان سنگھ جس نے کہا کہ گرب ہے مجھے اس بات کا کہ میں نے بابری مسجد کے لائے اسی کلیان سنگھ کو اور آٹوانی کو جو ہے آپ ان کے تاریخوں کے پھل باندھ رہے ہیں برن گھالی کو جس طرح سے بھلی کے جانیے کا جو پورا شڑیان رچا گیا تو اس طرح سے جو پورے دھرم کو اور دھارمیت بھاوناؤں کو استعمال کر کے ووڑ بین کے طور پر ان کا استعمال فائدہ ہوتانے کی جو کوشش ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کوشش یہ ہے کہ اس طرح سے سامتدائی کنمات پیدا کرتا ہو کہ لوگوں کو یہ لگے کہ بھائی آپ لڑائی تو بی جے پی اور سماج بادی پارڈی کے بیچ میں ہے اور اس لیے جو ہے آپ کو پولرائیزیشن اس طرح سے ہو جائے اور اس پولرائیزیشن کے تحت میں اس آگ میں فائدہ ہوتانے کی جو کوشش ہے اس کی جو ہے پوری سادش ہو رہی اس کو جو ہے ہمیں سماجنے کی ضرورت ہے اور کمال بھارتی جی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ادلے سرکار سے انصاف ملے گا مجھے امید نہیں کہ ادلے سرکار سے جو ان کو کوئی انصاف ملے گا کولنگ نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے حقوق کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں جو ہے زیادہ مخار ہونے کی ضرورت ہے اور اس بات کی شکایت جو ہے ہمیں بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ بہت سارے ہمارے بڑے بڑے جو ہے جو ہے جہاں آئیں گے ہمارا فائدہ کیا ہے تو وہ لوگ جو فائدے کے لیے جو ہے کو دیکھن کر رہے ہیں فائدے کے لیے کچھ آنگونن بھی چلنے ہیں ان سے جو ہے آپ الگ اٹھ کر کے ہمیں اپنی بات سوچنی ہے اپنے لیویل پر اس بچی ہوئی جو اظہار کی آزادی ہے اور آنے والے دنوں میں روشنی کی کرن جو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہمیں اس لہائی کو آگے بڑھانا رہا ہے تو ان کا بہی ہے کہ بولتے جو چند ہیں سب یہ شر پسند ہیں ان کی کاٹھنے زبان ان کا گھونڈ دے گھلک ہے تو وہی جو ہے زبان کا عصے کی اور گھلک ہوتے کی جو کوشش ہو رہی ہے ہمیں کھڑے ہونا ہوگا کھڑے ہو کر کے جو ہے وہی جو کہتی کے سبتوں میں کی اعلان حق میں ہمیں خطرہ دارو رسن تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دارو رسن کے باہر تو اس سوال کو جو ہے دھو راتے ہوگے کہنا ہوگا کہ بہت سارے ساتھی جو ہم سفر ہو سکتے ہیں ہم سے پوچھنا ہوگا کہ تمہاری پولیٹکس کے آئے پاس میں اور اس کے آدھار پر اس آمدولند کو آگے بڑھانا ہوگا میں اپنے جی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس بہانے ہی صحیح تینوں سنگٹھن اور بہت سارے ہمارے انڈیویڈور جو ریکھاک اور مدھیجی بھی ہیں ان کو ایک منج پہ ڈا کر کے آپ نے اچھی شروعات کی ہے اور اسی بہانے جو ہے ایک جن آمدولند کی روپ ریکھا تیار کر کے اگر ہم اس پوری پہلی ہوئی دیش میں جو آراج اکتا ہے جس طرح کا سانکتہ ہی کرانا ہے اس کے سلا پر ہم آوال اٹھا سکتے ہیں کسی طرح دلڑ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ دیکھئے کہ ان ٹالرین جتنا ہوتا چلا جا رہا ہے اور خدا کا جو ہے پیٹنٹ آزم بھانے جو اپنے نام کروا لیا ہے میں صرف جو ہے آپ کو ایک بات یاد دلا گئے کہ اپنی بات قدم کروں گا کہ ٹالرینس کی جہاں تک بات ہے عدیب شائر اور قدی جیوی جس طرح سے ان تمام جو سمبل سے ان کو جو استعمال کرتا رہا ہے آج وہ آدادی جو ہے سٹنگ ہوتی چلی جا رہے ہیں بہت سے ہوتی چلی جا رہے ہیں جوش ملی آبادی علیگرڈ سٹوڈنٹ یونین کے ایک مشاعرے میں انہوں نے جب یہ سوا شہر سنایا تھا جوش ملی آبادی کا نام جو ہے ہمارے نئے پترکار ساتھی ان کو بتا دوں کہ ان کا نام شبیر حسن خان ہے شبیر حسن خان ہے جو ہے وہ شہر رہا تھا کہ شبیر حسن خان نہیں لیتے بدلہ شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے یہ ان کا شہر ہے شبیر حسن خان سے بھی چھوٹا ہے جو تھا اس مشاعرے میں ایک مولانا بیٹھے ہوئے تھا مولانا اٹھ کر کے گھڑے ہوئے انہوں نے پروٹس کیا کہ جو ہے آپ خدا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ہم یہاں شہر سننے آئے ہیں کف سننے نہیں آئے ہیں جوش نے اسی من سے جواب دیا تھا کہ یہاں مولانا تشریف رکھیے میں بھی شہر سنانے آیا ہوں نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں اور اور جو ہے پھر وہ مولانا کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ کچھ کرنے کہنے کی وہ مولانا بیٹھ گیا اور جوش نے پوری اپنی غزل سنائی جس میں اسی طرح کے شہر کے چھوٹا ہے خدا خوٹا ہے خدا موٹا ہے خدا اور انہوں نے پوری غزل سنائی آج جو ہے آپ دیکھئے کہ جس طرح سے آج کا ماہول جو ہو گیا کیا یہ ہمت ہو سکتی ہے جو کسی شاعر کی اس طرح کی عدیتی کی بہت ہے 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 میر تو کہتا ہی ہے کہ شہر جو ہے مسجد میں ننگا رات کو تھا میں خانے میں جوبا، فرکا، کرتا، ٹوپی کا سب مستی میں ہی نام کیا تو اس طرح بھی جو شاعری ہماری بھری پڑھی ہے اور خدا اور آدمی کے بھیج کا جو معاملہ ہے وہ خدا کے ایک ٹھیکے دار وہ ہے جنہوں نے ہمیں پیٹن کروا دیا وہ بھی اتنیار کر کے ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کی ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اس آزادی کو برقرار رکھنا ہے اور اس آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں سنگھرش کرنا ہوگا ہمیں ایک جو بہت ہے ترجموکا موسیقا بگر